حاضرین جماع اماح رجب خرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعات حرم ذالک الدین القیم فلا تظلمو فیہن نفسکو کہ یقینا اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی مہینوں کی تعداد لوح محفوظ میں بارا ہے اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان میں سے چار مہینے خرمت و عدب والے ہیں اور یہی مضبوط اور درست دین ہے لہذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو وہ چار مہینے خرمت و عدب والے قوم سے ہیں صحیح بخاری میں اس کے وضاحت کچھ یوں ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اب یہ حدیث ہے ابو بکرہ دوسرے صحابی ہیں اور ابو بکرہ دوسرے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے جن میں سے چار مہینیں خرمت و عدب کی ہیں اور وہ ہیں دلقادہ، دلحجہ، محرم اور رجب جو کی جماد الاخر اور شابان کے بیچ میں آتا ہے اس حدیث میں آپ غور فرمائیں کہ ماہ رجب کو قبیل مدر کی طرف منصوب کیا گیا ہے جبکہ دلقادہ، دلحجہ اور محرم کو کسی قبیلے کی طرف منصوب نہیں کیا گیا ہے لیکن رجب کو رجب مدر کہا گیا ہے قبیل مدر کی طرف اس کو منصوب کیا گیا ہے در اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی تعادیم اور اس کے عدب و احترام میں قبیل مدر کے لوگ دیگر قبیلوں کی بنصوبت کچھ زیادہ ہی احترام کرتے تھے اور مبالغہ سے کام لیتے تھے اور میں نے آپ کے سامنے سورة توبہ کے جو آیت پڑی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنْ أَنْكُسَكُمْ کہ ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ویسے تو ظلم سال کے بارہ مہینوں میں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے لیکن ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ آپ ان مہینوں میں کسی بھی کسی کا کوئی ظلم نہ کریں چاہے اپنے ساتھ ہو یا پھر دوسروں کے ساتھ ہو زمانے جاہلیت میں ان حرمت رہے مہینوں کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا اور رجب کے مہینے میں لوگ اس کا احترام کرتے اور اس مہینے میں اپنے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ضبح کیا کرتے تھے اور اس رسم کو عطیرہ کا نام دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیشت ہوتی ہے تو ان چار مہینوں کی خرمت اور ان کے تقدس کو برقرار رکھا جاتا ہے لیکن اس میں جو اس فیلق اور اس رسم کو انجام دیا جاتا تھا کہ اپنے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ضبح کرنا رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو حرام قرار دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ لا فرعہ ولا عطیرہ کہ اسلام میں نہ فرعہ ہے اور نہ عطیرہ ہے فرعہ کسی کہتے ہیں فرعہ کہتے ہیں کہ اوٹ گاہ یا جانور کا وہ پہلا بچہ جسے اپنے بطوں کے نام پر غیر اللہ کے نام پر ضباح کرتے تھے اسے فرعہ کہا دیا ہے اور عطیرہ کہتے ہیں وہ جانور جو رجب کے مہینے میں غیر اللہ کے نام پر ضباح کیا جائے اسے عطیرہ دا جاتا ہے اور ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے بلکہ ایسے فعال کو شرک اکبر قرار دیا گیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ضباح کیا جائے اور ایسا حمل انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں انشاءات فرمال اسر مادہ کی آیت ہے خرمت علیہم المیتتو وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُنْخَمِطَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْنَقِيحَةُ وَمَا فَلَسَّمُعِ اللَّهِ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِهَا وَالَنْنُسُلِ وَأَنْتَسْتَقْسُمُ بِأَسْلَامِ دالِكُمْ فِسْبَتِ اللہ رب العالمین تم پر مردار کو بہتے ہوئے خون کو خنزیر کے گوشت کو اور وہ جانور جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام پر دبحت جائے اسی طرح سے وہ جانور جو چوٹ کھا کر مر جائے اور وہ جانور جو گلد ہو کر مر جائے یا وہ جانور جو گر کر مر جائے یا وہ جانور جسے سینگ لگنے کی وجہ سے مر جائے یہ سارے جانور اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے حرام قرار دیا ساتھی وہ جانور بھی جسے درندے چیر فار کھائے اللہ ایک ہی اس کے مرنے سے پہلے تم سے زباہ کر دو اگر آپ نے زبا نہیں چاہ درندے نے اس جانور کو چیر فار کر کھا لیا ہے تو وہ جانور بھی آپ کے لئے حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ افرماتا ہے اور وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر زباہ کیا جائے اس جانور کو بھی آپ کے لئے حرام قرار دیا آپ اس آج کریمہ میں غور فرمائے دو چیز ہیں پہلا وہ جانور جو اللہ رب العالمین کے لوا غیر اللہ کے نام پر دباہ کیا جائے وہ جانور مسلمانوں کے لئے حرام ہے اسی طرح سے وہ جانور جو کسی آستانے پر زباہ کیا جائے کسی مزار پر زباہ کیا جائے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر شرکیاں قام کیا جاتا ہو شرکیاں فعال کیا جاتا ہو گرچہ اس جانور پر اللہ رب العالمین ہی کا نام کنے لے جائے لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر اس جانور کو زباہ کیا جاتا ہے جہاں پر شرکیاں فعال انجام دی جاتے ہیں وہ جانور آپ کے لئے حرام ہے ثابت بن جحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ شخص بوانہ مقام پر اپنے اوت کو ضبح کرنے کی نظر مانا ہوا تھا واللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے نظر کو پوری کرلوں میں نظر مانی ہے کہ میں اپنا اوت بوانہ مقام پر ضبح کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کیا زمانہ جاہلیت نے ایک بطوں میں سے کسی بط کی وہاں پر پوزہ کی جاتے تھی ہے نہیں کیا وہ ایسی جگہ ہے زمانہ جاہلیت میں وہاں پر کسی بط کی عبادت کی جاتے تھی تو کہتے ہیں اللہ کرسول سے ایسا نہیں ہے وہاں پر کسی بط کی عبادت نہیں کی جاتے تھی پھر اللہ انہیں پوچھتے ہیں آپ پہلے غور فرمالی جی اللہ کی ربی صلی اللہ نے کہا میں نے نظر مانی ہے بوانہ مقام پر اپنے اوٹ کو دباہ کرنے کی اللہ کی ربی کہا پوچھ رہے ہیں کیا اس بوانہ مقام پر زمانہ زاہریت کی کسی بود کی وہاں عبادت کی جاتی تھی کہتے ہیں نہیں پھر پوچھتے ہیں کیا وہاں پر کوئی عرص یا میلہ لگتا تھا کیا لوگ وہاں پر کسی جشن کو منانے کے لئے لکھتا ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا نہیں ہے وہاں پر کوئی عرص اور میلہ نہیں لگتا تھا اللہ نے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعَسْيَدِ اللَّهِ وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابن آدم اللہ نے فرماتے ہیں پھر اپنی نظر کو پورا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اللہ رب العالمین کی ناشت میں نظر پوری نہیں کر جا سکتی اور نہ ہی ایسی نظر پوری کیا سکتی ہے جو آدمی کے اختیار سے باہر ہو آپ اس حدیث میں غور فرمائیں سلم عبدالعوت کی روایت میں اور دیگر محددین نے اس حدیث کو نقل دیا ابن ماجہ وغیرہ اور دیگر خدب حدیث میں موجود ہیں سوال کیا تھا نظر پورا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی عبادت کی جاتی تھی زمانہ چاہلیت میں یا وہاں پر کوئی عرض اور میرא لگا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تب انہیں اجازت نہیں دیئے جبکہ اکی معلوم نہ کرنے حالانکہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے اللہ کے نام پر ہی انجانہ پھلے ان باتوں کو معلوم کرتے ہیں جب پہلے ان میں سے کوئی کام انجام نہیں دیا جاتا تھا تب جاکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کام کرنے کی اجازت دی آپ جب آپ فرمائیں اس حدیث سے جواب معلوم ہو گئی کہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی عرص یا میرا لگتا ہو یا ایسی جگہ جہاں پر کبھی بھی پہلے عبادت کی جاتی ہو جو اللہ رب العالمین کلابہ کسی کی ایسے مقام پر اگر کوئی جانور زباہ کیا جاتا ہے تو جانور زباہ کرنا حرام ہے اور مسلمانوں کے جائز نہیں ہے حضرین جمعہ جو میں بیان کر رہا تھا اصل میں کہ تم اپنے جانور پر ظلم نہ کرو ان چار مہینوں میں دلقادا دلحجہ محرم اور رجب کیونکہ دیگر مہینوں کی بنسبت ان چار مہینوں میں ظلم کا گناہ نافرمانی کا گناہ کئی گناہ بہ جاتا ہے حافظ ابن کتیر رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رجی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو سال کے مارا مہینوں میں حرام قول دیا ہے لیکن ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ملا کیا ہے کیونکہ ان چار مہینوں میں گناہ ظلم کا گناہ معصد کا گناہ بہ جاتا ہے اور امام بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ظلم کرنے سے نافرمانی کرنے سے معصد کرنے سے روگا ہے کیونکہ ان چار مہینوں میں ظلم کا گناہ اور اس کا بیج کئی گناہ بہ جاتا ہے نیتی اور عمل صالحہ کا عجر کئی گناہ اللہ رب العالمین زیادہ کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین جس مہینے میں چاہے گناہ اور معصیت نافرمانی اور معصیت کے گناہ کئی گناہ بہ جاتا ہے جسا رب العالمین اسی طرح سے دینوں میں سے جمعہ کے دن کو چلیا ساکھ پوری زمین میں مسادق اللہ رب العالمین نے چلیا اسی طرح سے اللہ رب العالمین راتوں میں سے آخری پہر کی رات کو چل لیا اللہ رب العالمین جس مہینے کو جس دن کو جس ہفتے کو چاہے جس مرحلے کو چاہے اس کی تعلیم کو بڑھا دے لہذا اللہ رب العالمین جس چیز کی تعلیم کرے اور جس چیز کو معزز پرار دے تم بھی اسے معزز ہی سمجھو محترم ساتھیوں میری ان باتوں کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ حرمت و عدب والے مہینوں میں سے ہے لہذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی معصر سے دور رکھیں اللہ رب العالمین کی نافرمائی سے اپنے آپ کو بچائیں زیادہ سے زیادہ سنن اور معافل کہہ تمام کریں پرائز کہہ تمام کریں تصمیحات و تحلیلات کہہ تمام کریں نیکیوں کی طرح عمد کریں جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں گیروں نے رجب کے مہینے میں بہت ساری بدعات کو دہل لیا ہے اور ایجاد کر دیا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن اپنے خطبے میں سنونا میں اس بات کی وضاحت فرمادے تھے صحیح سلم کی روایت میں ہے اللہ کے لئے فرمادے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْفِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيُهَدِيُهَدِيُهُ اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَطَادُهَا وَكُلَّ مُحْدَطَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد اس کی تحریف کے بعد سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کتاب قرآنِ مجید کی ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے برا اور سب سے مبغوظ اور مضمون کا وہ ہے جسے دین میں نیا ایجاد کیا جائے جو اللہ کے نبی کے وقت نہیں جارا اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو اور اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھنا ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ملے جانے والی ہے اور ہمیں عائشہ رجل اللہ تعالیٰ نہ دہا کرتی ہیں صحیح بخار یا صحیح مسلم کی رواحات میں ہے من احدر تی امرنا حالا ما لیسا من فہو رجل ہر وہ قام جو ہمارے دین میں نہ ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انجام نہ دیا اور نہ کیا اور نہ کہا ہو اسے کیا جائے وہ مردود ہے وہ رجلی کے قابل ہے اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے اور ایک دوسری رواحات میں ہے من نعامل عاملن لئیسا لئی امرنا فہو رد وہ عمل جو نبی میں نہ کیا ہو نبی میں کرنے کا حکم نہ دیا ہو اس کے بعد لو دین سمجھ کر عبادت سمجھ کر نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو یاد افنا وہ قام مردود ہے قابل افجت نہیں اب رجل کے مہینے میں جن بدعات کی جات کیا ہے ان میں سمیں آپ کے سامنے ایک بدعات کو بیان کرتا ہوں جو ہے صلاة الرغائب کے نام اسے لوگوں میں مردود ہے لوگوں مشہور ہے صلاة الرغائب سب سے پہلے میں اس کی کیفیت بیان کرتا ہے اس کے بارے میں محددین نقواہ ذکر کرتا ہوں صلاة الرغائب کے بارے میں جو حدیث عام طور سے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے سنائی جاتی ہے اس کے شروع میں یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاء کرنایا راجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان اللہ نے بھی کہتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد رجب کے کچھ جھوٹے پڑھائے بیان کی جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اور انشاءت منصوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ اور جمعہ کی دن جمعہ کی رات نغرب اور انشاء کے بیچ میں بارہ رکعات دو دو کر کے اس طرح سے پہے کہ ہر رکعات میں صورت الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت القبر اور بارہ مرتبہ صورت اخلاص آ جائے پھر اس کے بعد سجدے میں جائے پھر اس کے بعد وہ جب نماز سے فارغ ہو تو مجھ پر ستر مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اللہم سلی علی محمد نبی وعلا آلی ستر مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اس کے بعد سجدے میں جائے پھر پڑھے ستر مرتبہ کیا پڑھے سبون قدوس رب اس کے بعد سر اڑھائے ستر مرتبہ یہ پڑھے اس کو پڑھے اور ستر دوسر شریف پڑھے اس حدیث کے بارے میں اللہمہ بیر جوزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو الموضوعات میں ذکر کرنے کے بات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی جو میں نے ابھی طریقہ بتایا اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث لوگ جو اللہ کے نبی کی طرف منصوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع اور منگہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اپنی طرف سے گھا گیا ہے ایسے کوئی حدیث لوگ کہتے ہیں اپنے استاد شیخ عبدالوحام الحافظ سے سنا ہے کہ اس حدیث میں جتنے بھی وضعان ہیں جتنے بھی عادی بیان کرنے والے سب مجہور ہیں سب کے اندر کوئی لگو کوئی بھی شخص اس میں قابلی اعتبار نہیں ہے اس کے بعد پر اعتماد کیا جائے کہ امام ذہبیر عمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ابن جوزر عمت اللہ علیہ کے قول پر آگے لکھتے ہیں کہ بل لعل لہم لن یخلق کی اس حدیث کے بیان کرنے میں جتنے بھی وضعان ہیں شاید ان میں سے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے جن حدیث کو بیان کیا گیا ہے اور جن راگیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے امام ذہبیر عمت اللہ علیہ کہنے ہیں ان میں سے کسی کا وجود ہی نہیں ہے یوں ہی کرنے جائے ہیں ان لوگوں کو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ابن رجب عمت اللہ علیہ کہتے ہیں صلاة الرغایت کے متعلق ساری حدیث جھوٹی ہے ملکہ کا موضوع ہے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی سکر ہوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة الرغایت کے نام سے کوئی نماز پڑھی ہو یا پہنے کا حق نہیں جاؤ یا ایسا کوئی طریقہ بڑھا ہے اسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اور اسی طرح سے امام نووی رحمت اللہ علیہ محمد بن تاہیر علیہ ہندی امام شوکانی اور مولانا عبدالحیر لخنووی کہتے ہیں تو کہتے ہیں صلاة الرغایت کے نام سے جو نماز پڑھی جاتی ہے جو بتائی جاتی ہے اس کے اکتر راوی محددین کا اس پر اتفاق و اجماع ہے سارے کے سارے راوی مجبول ہیں موضوع ہیں اور ضعیف ہیں کوئی بھی راوی اس میں تاہیر اور درست نہیں ہے بتانے کا مقصد ہی ہے کہ صلاة الرغایت کے نام سے جو حدیث لوگر نام رائش کی گئی ہے زخیرِ احابی کسی بھی صحیح حدیث اس کا کوئی تبوت نہیں ہے بلکہ اسے موضوع اور منگرہت کرانے گیا ہے اور یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاءات فرمایا ہے من قذب علی متعمدن فلیت بوک مقعدہ من النا کہ جو شخص مجھ پر کسی ایسی بات کو جان پور گھڑ بولے جو میں نے نہ کہا ہے نہ کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیے وہ کسی بھی حدیث کو کسی بھی بات کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک منصوب نہیں کر سکتے جب تک کی صحیح بات معلوم نہ ہو جائے اور اسی طرح سے رجب کے مہینے میں بعض لوگوں نے مقصود روزوں کا ایک امام کہے کہ نہیں فلا دن فلا روح کا روزہ بہت خاص ہے روزوں کے سی طرح جتنی احادیت ہیں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے کہ رجب کے دن پر ہاں وہ چیز الگ ہے جو نیرات اور سموار کے سال کے بارہ مہینوں میں ہیں وہ دوسری بات ہے یہاں تک کی پندرہ شہدان کے بعد روزہ رکھنا منا گیا لیکن کسی آدمی کی عادت ہو ہر ہفتے دو روزے رکھنے کی وہ شہدان پندرہ شہدان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے وہ دوسری چیز ہے لیکن رجب کا مہینہ سمجھ کر خاص کر کے کسی دن کا روزہ رکھنا کسی رات کی عبادت یہ خاص کر دینا کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور ایک چیز بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک چیز اور رجب کے کنڈے جو کی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کر منصوب کہہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جو شخص باعث رجب کو میرے نام کا کنڈہ بنائے اور پھر مجھے پکارے میری مدد مجھے اپنی مدد پکارے یا آپ سے مجھ سے دعا کرے مجھ سے دعا قبول کروانگا ایسی بات ہیں جو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا منصوب کیلئے اس کا بھی اگر تاریخ میں دکھا جائے تو کوئی وجود نہیں ہے اور یہ عمل بھی چودہ سو سال کے بعد آیا اور اس کے بعد بھی ان کی طرح منصوب کیا گیا حالانکہ وہ ایک عالم تھے بزر تھے اللہ تھے لیکن انہیں ایسا کوئی کام نہ تو کیا نہ کرنے کا حکم لیا بعد میں لوگوں نے اسے اجاز کر جائے اور کہا کہ رجب کی کنڈے منائے جائے جبکہ باعث رجب نہ تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے نہ ہی وفات کا دن ہے کوئی ایسی مصبت ہے یہ نہیں ہے باعث رجب کو لیکن پھر بھی باعث رجب کی دن رجب کی کنڈے منانے کے بعد کہ جاتی ہے اس کی دراصل جو حقیقت سبن میں آتی ہے وہی ہے کہ باعث رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی جو کہ کاتب وحی صحابی رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتبین کا وحی کو نکنے والوں کا سادار مقرر کیا تھا ان کی دشمنی میں ان کے بغض میں اور ان کی نفرت میں لوگ وزر کی کنٹے بناتے ہیں اور اسے منصوب کرتے ہیں ان کی طرف امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم در کے ایسے کوئی بات نہیں تو بہر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے مطلب یہ کسی کی دشمنی میں کسی کے بہت خاص تلزو صحابہ جب بغض میں صحابہ کے بارے میں تمام محبتین کا تمام مفکرین کا تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ السحابہ کل معدود سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں انصاف پرور ہیں اور اللہ کے لئے میں فرمائے السحابہ کے نجوم میرے صحابہ سکاروں کے مانے ہیں اللہ کے لئے میں فرمائے اللہ کا سپوہ صحابی میرے صحابہ غالی مددو اللہ کے لئے میں فرماتے ہیں اگر میرے صحابہ ایک مد یا آدھا مد سکتات نہیں ہونا ہے تو آپ اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تب ہی ان کا جرخواب تو نہیں پاسکتے ہیں یہ صحابہ کی فضیلت ہے وہ کوئی بھی صحابی ہو ایک آدمہ صحابی سب سے چھوٹا صحابی بھی ہو بس خالی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں دیکھا ہو گلاقات کیا ہو اور اس کی افعاد ایمان چہارت میں ہوتی ہو صرف چند لمحے کے لئے ایک دو نٹ کے اگر دیکھا ہو ملا ہو اس صحابی کا بھی حوالہ ہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو آپ برا بنانے دیکھ سکتے ہیں بہر صلی اللہ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں جس قسم کے فضائل بیان کہہ جاتے ہیں عبادات کو لے کر صلات الرغایب کو لے کر روزے کو لے کر یا اسی طرح سے رد منانے کو لے کر زخیر احادیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی بات پر عمل نہ کریں اگر آپ کرتے ہیں تو یاد رکھنا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص میرے پاس کسی جھوٹی بات کی نسبت کریں تو اپنے جہنم میں بنا لیں ہم بھرے نسبت نہ کریں لیکن اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم بھی اسی زمرے نہیں ہیں کیونکہ جس نے فیل آیا ہم اس کے حصہ بنیں اللہ حب العالم مستبار اللہ ہم تمام لوگ قرآن و حدیث کا صحیح عدم ادا فرما آمین ما علینا اللہ اللہ